بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ذکریہ اگر انفرمیشن یوٹیوب چینل جل بھائی ہیں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پہلے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتے رہیں آج ہم بات کرتے ہیں خوشک طریقے سے تل کو کاش کرنے کے لیے یہ تلوں کا سب سے بہترین طریقہ ہے آپ اس کے اندر جو ہے اپنا ٹائم بچا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زمین لیٹ خالی ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ تل کاش کر دیں اور جرمی نیشن بھی اس کی جو ہے تلوں کی وہ سو پرسنٹ ہو جائے تو پھر آپ اس طریقے سے جو ہے کاش کریں تو آپ خوشک طریقے سے اس طرح کاش کریں گے کہ جس طرح آپ کی زمین گندم سے یا کسی بھی فصل سے خالی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے دو تین حل چلا کر اوپر سے کم از کم دو بار روٹو ویٹر چلا دیں اگر آپ کی زمین ہلکی میرا زمین ہے یا ریتلی زمین ہے پھر تو آپ کی زمین ایک ہی روٹو ویٹر میں تیار ہو جائے گی اور اگر بھارہی رکبہ ہے یا چکنی مٹی بارہ رکبہ ہے تو پھر آپ اس کے اندر دو تین حل چلا کر ایک روٹر لگا لیں پھر ایک دو حل لگا کر اوپر سے پھر ایک آدھا روٹر لگا لیں اس طرح سے زمین جو ہے وہ نرم اور بربری ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے مکائی والے جو آپ بیڈ بناتے ہیں وہی بیڈ بنا دیں جن کی جو لیندھ ہے وہ بائیس انچ ان کی چڑھائی ہونی چاہیے اور جو کھیلی ہے وہ بیس انچ کی ہونی چاہیے مطلب یہ بیالیس انچ ٹوٹل ہو جائے گا بیس انچ کا جو ہے وہ وارٹر چینل ہو جائے گا اور بائیس انچ جو بچے گا وہ آپ کا بیڈ ہوگا یہ بیالیس انچ میں جو ہے دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی اور آپ نے بیڈ کے دونوں طرف جو ہے وہ چوپے لگانے ہیں تو آپ ایک ایکڑ کے اندر بہ آسانی ساٹھ بیڈ اس طرح سے نکال سکتے ہیں اور جب آپ اس کی دونوں طرف سے جو ہے وہ چوپے لگائیں گے تو آپ کو جو کھیلیوں کی تعداد حاصل ہوگی جو لائنے آپ کو حاصل ہوگی ان کی تعداد ایک سو دس سے لے کر ایک سو بیس کے درمیان ہوگی اور جب آپ اتنی کھیلییں حاصل کر لیں گے تو آپ نے دس چھ انچ کے اوپر جو ہے وہ چوپے لگانا ہے چار پانچ بیٹ جو ہے آپ نے وہ چوپے کے اوپر لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی لگا دینا ہے اب یہ ایک دن کے اندر جو ہے اس طرح سے زمین تیار ہو سکتی ہے یکم مائی سے لے کر دس مائی تک جو ہے موسم بالکل کلیر ہے پنجاب کے اندر تو آپ یہی کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کا زمین خالی ہوتی ہے آپ فوری طور کے اوپر زمین کو تیار کریں زمین کو تیار کرنے کے بعد خوشک زمین کے اندر جو ہے وہ آپ بیڈ بنا لیں بیڈ بنانے کے بعد آپ چوپے کے طریقے سے بیڈوں کی دونوں سائیڈوں پر چھے چھے انچ کی اوپر جو ہے وہ چوپے لگاتے ہیں اب چوپے سے چوپے کا فاصلہ جو ہوگا وہ چھے انچ ہوگا اور جو بیڈ سے جو کھیل سے کھیل کا فاصلہ ہوگا وہ تقریباً بائیس انچ ہوگا تو اس طرح سے آپ کو بہ آسانی ایک اکڑ کے اندر جو ہے چالیس ہزار پودے حاصل ہو جائیں گے اور اگر آپ نے جھاڑی دار اقسام کاش کرنی ہے ٹی ایس فائی کاش کرنا ہے نیاب پرل کاش کرنا ہے ٹی ایس تری کاش کرنا ہے یا نیاب دو ہزار سولہ کاش کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے چالیس ہزار اگر پودے حاصل کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ بہ آسانی جو ہے پیداوار بھی بیٹ سے لے کر پچیس تیس میں انچہ اللہ ضرور حاصل کر لیں گے اور اس طرح سے اگر آپ کاش کرتے ہیں تو پھر اگر بارشوں کے دوران وطر زمین میں زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ زیادہ نقصان نہیں کر پارے گا ایک تو وارٹر چینل کے اندر پہلے پانی کٹھا ہوگا اور دوسرا جو ساتھ میں بیڈ ہوں گے وہ پانی کو جذب کر لیں گے اور جو پانی فالتو بھی ہو جائے تو اسے آپ دوسرے رقمے میں بھی بہ آسانی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تیسری بات اگر پانی زیادہ بھی ہو گیا تو پانی تنے کو نہیں لگے گا بلکہ نیچے زمین تک رہے گا تو اس طرح سے بیماریوں کا اٹیک جو ہے وہ نہیں ہوگا جو مرجاؤں کی اور جلساؤں کی بیماریاں اٹیک کرتی ہیں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا اٹیک نہیں ہوگا اور آپ کے کھید میں جو ہے وہ پودے نہیں مرے گے تو پھر آپ کو ان پودوں سے بہترین پیداوار حاصل ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے سے کاش کرتے ہیں تو پھر آپ کو کھا دیں ایک ہی مرتبہ زیادہ نہیں دینی پڑے گی بلکہ آپ ایستہ ایستہ کھا دیں استعمال کرتے جائیں گے اور اس طرح کھا دیں استعمال کرنے سے آپ ساتھ آٹھ پانی لگا لیں گے اس میں اور اس میں جو پانی آپ لگائیں گے اگر آپ دوسرے ایکڑ میں پانی لگاتے ہیں آپ کے پانی کے اوپر تین گھنٹے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کا پانی جو ہے وہ آدھے سے لے کر پونے گھنٹے کے اندر مکمل ہو جائے گا اور آپ جو ہے کھا د بہ آسانی فرڈ کر سکیں گے اس میں سرفر ہو گیا یا کوئی بھی کھا دھو گی آپ اس کے اندر بہ آسانی جو ہے وہ فرڈ کر سکیں گے اور اگر اس طریقے سے اگر آپ لگاتے ہیں تو فی پودا آپ کو بہ آسانی پچیس گرام سے لے کر پچاس گرام پیداوار حاصل ہوگی اور یہ پیداوار جو ہے تقریباً تیس مند کے قریب جاتی ہے اور اگر فصل میں کوئی کمی بیشی بھی رہ گئی تو اس طریقے سے آپ بہ آسانی پھر بھی پندرہ مند پیداوار حاصل کر سکتے ہیں یہ کوئی غیر یقینی طریقہ کار نہیں ہے میں نے دو طریقے آپ کو بتائیں ہیں ایک یہ والا طریقہ ایک میں نے آپ کو پچھلی طریقے میں کھیلیوں والا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے آپ زمین کو وطر کریں وطر کے بعد آپ لگانا اس میں بھی پانی ہے چوپے لگانے کے بعد لیکن یہاں پر آپ نے جب بیڈ بنانے ہیں تو آپ نے خشک جو ہے زمین کے اندر بیڈ بنانے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پانی لگانا ہے تو یہ دو ایسے طریقے ہیں جن سے آپ پیداوار سب سے زیادہ لے سکتے ہیں یا کم از کم آپ اس چیز سے جو ہے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی پیداوار جو ہے وہ پانچ سات مانائے آپ کی اگر کم سے کم بھی پیداوار آئے گی اگر آپ کی زمین زیادہ اچھی نہیں ہے یا فرٹی لیزر جو ہے وہ زیادہ اچھا استعمال نہیں کر سکتے یا موسمی حالات جو ہے وہ بہتر نہیں رہتے تلوں کے حوالے سے تو پھر بھی آپ کو جو ہے انشاءاللہ پندرہ من ضرور پیداوار حاصل ہو جائے گی تو آپ ان دو طریقوں کو کھیلوں والے طریقے کو اور اس طرح سے خشک بیڈ کے اوپر جو آپ کاش کریں گے اس طریقے کو آپ باقی طریقوں کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیں خاص کر ایسی زمینوں میں جو بھاری میرا زمینیں ہیں اور چکنی مٹی والی زمینیں ہیں اگر آپ نے ریتلے رقبوں میں کاش کرنا ہے تو پھر آپ کسی بھی طریقے سے کاش کر کے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں